اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ پیورز کیا رہے پیارے دوستو کیا آخریت ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج آپ کے لئے میں اس طرح لے کے آئے ہوں بتیس بور لاما سپین کمپنی کہا ہے اور یہ کم از کم سو سال جا اس سے کم و بیش پرانا ہے تقریباً سو سال پرانا ہے تو انیس سو چار میں یعنی کہ یہ ایفیکٹ ہی قیم ہوئی تھی یہ بہت پرانا ہے تو بس میرے پاس آئے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کی ویلیو شیئر کرتا ہوں اس کو رویو دیتے ہیں تو اس کی ایک دستی بھی غیب ہے وہ بھی بنگوانی ہے ابھی فشاور سے تو اسی دیزن کی جو دستی ہینڈ گارڈ جو ہیں تو دوستو یہ اس طرح لائے جی لاما بتیس بور اس کی سب سے پہلے مگزین نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں چیمبر اندر سے خالی ہے تو آج اس کو جن دوستوں کے پاس ہے پرانے دور میں ہمارے بزرگوں کے پاس بھی ہیں مختلف تو حکومت کو اس کو ڈسسیمبل کر کے کلین تو اس کو تا کے کر لیں تو اس اتنا خورت تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں جن کام نیچے بھی سٹیمپ لگی ہوئے میہڈن سپین یہ لاما میہڈن سپین کا اوریجنل اور بس کیونکہ بہت پرانی چیز ہے تو تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں رازمی بات ہے آسٹ وغیرہ بھی ہے سنگ وغیرہ ہے تو آج آپ کو میں صرف اس کو ڈسسیمبل اور اس کی جو نارمل کلینک ہے اس کے بارے میں آپ کو دیکھتے ہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح اس اسیمبل اس کو کرتے ہیں اور اس کی کلینک کس طرح ہوتی ہے تو دوستو یہ سب سے پہلے اس کے بولڈ سلائیڈ کو پیچھے کی طرف لے کے آتے ہیں اور اس کی یہ جو کٹ سا بنا ہوتا ہے دوستو یہ والا چھوٹے والا کٹ جب اس جگہ پہ پہنچے گا تو اس کو پیچھے پوش کرنا پڑے گا ادھر سے تو اس پہ جو ہے نا یہ باہر آ جائے گا جی ادھر سے اس کا یہ جی لاکھ بہر آگے اس کا ہلکہ سا اب اس کو پیر نکال لیتے ہیں جی یہ دیکھیں تو یہ بہر آگے جی اس کا لاکھ مین لاکھ اب اس کو سلائیڈ والی طرف لے جاتے ہیں اور یہ اس کا کوئل سپرنگ ہے اور یہ اس کا سپرنگ کا کبر ہے اوپر جی تو دوستو اس کا جو ہے نا یہ ہے جی اس کا کافی پرانا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا دنگ ہے تو اس کو میں تھوڑا علاقے کرتے ہیں جی بیشکاس کے ساتھ دوستو اس کو جو ہے نا ایک اپنی جگہ پہ سائیڈ پہ جب آئے گا اس کو بہر جب آئے گا اب اس کو پیچھے سے زبائیں گے گا کبھی زنگ سوڑا زنگ لوت ہے تھوڑا سا اس کو تو یہ آگے کی طرف ہلکہ لگا اس کو پوش کریں گے بیرک کو یہ ہے دیکھیں یہ اس کا جی پہ یہ اصل میں اس کا اپنا کٹا ہے تو اس کی تو یہ در سے یعنی کہ سیدھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اندر جا کے اس کو موک کرتے ہیں دائیں طرف تو یہ وہ جاتا ہے تو یہ جی اس کا بولڈ ناٹ بیرل ناٹ ہے جی آگے تیس پور کی طرح ہی ہوتا ہے دیکھری بن اور یہ اس کی باڈی تو پوپ نے دور گا تو بہت اچھا پسٹل ہوگا لیکن ابھی لازمی بات ہے ایک سو سال پرانہ ہے تو اس کی تھوڑی سی جو اینا حالت اس طرح ہے بھائی اس کی نارمل کلیرنگ کرتے ہیں جی تو نارمل کم سے کم یہ سیبا یوٹی پورٹی بیرل کے اندر لگائیں گے اس کے علاوہ جہاں مین پارٹس ہیں جہاں پہ زیادہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ ہم وڈی پورٹی لگا لیتے ہیں جی اور اس کے بعد اس کو برش کے ساتھ اچھی طرح ساف کر لیں گے اور پھر کلین کر لیں گے جی یہ اس کی یہ فیرپن ہے پیچھے تھے یہ فیرپن تو اس کی اگر فیرپن نکال لی ہو آپ نے تو پھر یہ اس کو دبانا پڑتا ہے نیچے کی طرف دبا کے فیرپن کیوں انہی چی سلائٹ کرے تو یہ نکل آتی ہے یعنی کی یہ نیچے تو یہ دیکھیں اس کے آگے انگلی رکھیں گے اور جی اس کی فیرپن باہر آگے جی اس کی فیرپن ہے جی اس کو اندر سے بھی ابھی گلین کال لیتے ہیں تو اس کو اندر سے اس کا دھاگہ کسی طور ہوگی رسپل پیٹ کے کیونکہ اس کا بولتا ہوں گا ہوتا ہے اس میں فائی پینٹ فائی والا بش نہیں جائے گا کیونکہ اس کی فیرپن تھوڑی فتری ہوتی ہے تو آپ گھر میں اگر آپ موٹی سوئی آپ کے پاس اس طرح کی ہے تو اس میں آپ اس کو اس کی پر دھاگہ اس طرح لپیٹ کے گزار کے اور پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں کلین اندر سے بھی ڈی فولٹی لگا لیں سی ایل فورٹی یا کوئی کلین گائل آپ کے پاس اگر ہے تو وہ یہ دوستو اندر سے دلکل ساف ہو گیا تو تیز لیتے ہیں یہ ٹوٹ فراش اندر سے بھی اس کو ساف کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کلین اسیمبل کر لیں گے پیرل کے اندر بھی ڈی فورٹی لگایا تھا اس کو بھی کلین دوستو یہ اس کی دونوں سائیڈ سے لگا لیتے ہیں جو کچھ دوست اتراز کر رہے تھے پچھلے دن میں کومیٹ کر رہے تھے کہ جی چیمبر سے نہیں لگانا چاہیے ادھر سے لگانا جو آپ جس سیڈ سے بھی کلین انگرار لگا اس میں آپ کو ایسی لکھا ہوا نہیں ہے یا اشارت نہیں ہے کہ آپ چیمبر کے ہاں یہی ہے کہ خراش اگر آپ کے پاس بالکل نیو ویپنز ہیں تو وہ پھر اس احتیاط کے ساتھ لگائیں تاکہ چیمبر میں خراش نہ پڑے باقی کلین انگرار آپ کسی بھی طرف سے چیمبر والی سیڈ سے بھی مزار سکتے ہیں دوسری سیڈ سے بھی یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو کلیننگ ہی کرنی ہے بہرحال کے اندر سے نا تو وہ ہو سکتی اس کو بھی اچھی طرح دوستو ویڈیو مقتصار سے مقتصار بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ پوری دیکھیں تو دوستو آپ ویڈیو ہمیشہ پوری دیکھا کریں جو بھی ویڈیو تو پوری دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طرح سمجھ جائے گی تیزوں کی آخر تک ویڈیو دیکھا کریں تو بس اصل میں تو یہ سیڈ سے اسیمبل ہو اسیمبل میں نے آپ کو کرنا دکھانا تھا پھر میں نے کہا تھوڑا کلیننگ بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر سے تو یہ جی اس کی کلیننگ ہو گئی اب اس کو اسیمبل کریں گے تو سب سے پر بیرل اندر چاہے ڈالیں گے اس کے بعد جی اس کے اندر اس کا نٹ ہے جی اس کو یہ دیکھیں اس کا بار جو ہے اس کو پیچھے کی طرف دبائیں گے دبا کے اس کو ایک صرف موڑ لیں گے اس طرح یہ جی اس کی سائٹ پہ ہو گئے اب اس کا جی اس اس کے اندر لے جائیں گے اس کا اپنا ہول بنا ہوئے تو اپنی جگہ پہ جائے گا تو انشاءاللہ یہ جی اس کا سپرنگ اپنی جگہ پہ آگے اب اس کو اس کو دہر والی جو جگہ سپرنگ کی طرف کریں گے سپرنگ ڈنڈی کی سپرنگ رہا ہوتے ہوتا ہے اس کا چھوٹا سکتا ہے یہ اس طرح کارکیس کو تقریب انتیس بول کی طرح ہی ہے جو چینل شیف میں ہوتا ہے تو اس کا یہ دیکھیں اب اس کو جو ہے نا اب اسی طرح اس کا فیر پین بھی اندر ڈال لیتے ہیں فیر پین پیچھے بھی باہر سے بھی باہر پین ڈال سکتی ہے اگر اندر یہ جب پیچھے کریں گے تو اس کی فیر پین پیر اس کو دبا کے نیچے رکھیں گے اس کی پیر کی طرح اس کو احتیاط کے ساتھ لگانی پڑتی ہے تاکہ پیر نہ نکلے یہ ہے جی اس کی اوپر کی طرح یہ لگ گئی جی اس کی فیر پین اب اس کو اسیمبل کر لیتے ہیں جی فیر پین ابھی ڈال گئی اس کی تو یہ اس کو جی اسیمبل کا طریقہ ہوئی ہے اس کو جب پہلے پہلے اس کو اندر ڈال لیں گے پھر جب پیچھے کی طرف کی ہیں جی اس کا اپنا جو کھاٹ سا بنا ہوئی تا ہے اس کے اندر جب پہنچے گئے گئی تو یہ اندر دبا دیں گے اس کو تو اس کا تھوڑ اس آپ کو یہ دیکھیں اب یہ دیس تو یہ تھا اس کو ڈس ایسیمبل کرنے کا طریقہ لامہ بتیس پورٹ ویسٹل دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو مکمل ہوئی اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں خان گنزر پیرنگ کو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں تو اجازت چاہم گا السلام علیکم ورحمت اللہ